بیگم نصیم علی خان سیاست کی دنیا کا ایک درخشہ ستارہ ڈوب گیا بیگم نصیم علی خان انتقال کر گئی ہیں ان کی نماز جنازہ آج شام چھے بجے ولی باغ چار سدہ میں ادا کی جائے گی اللہ تعالیٰ انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ آتا فرق با مقصد صاف ستری کرپشن سے پاک اور شستہ سیاست کرنے والی خاتون رہنما کی آخری آرامگاہ کی تیار کی جا رہی ہے انہیں خان عبدالولی خان کے پہلو میں سپورد خاک کر دیا جائے گا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ اس وقت محترمہ کی اصحال سواب کے لیے دعا کے لیے فاتح خوانے کے لیے اور ان کے نماز جنازہ میں شرکت کے لیے لیڈر جو ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے اور دوسری سیاسی جماعتوں کے جو سربراہان ہیں اور ان کے چاہنے والے اور ان کے خاندان کے افراد جو ہیں وہ چار سدہ میں کٹھے ہونا شروع ہو گئے ہیں عوامی نیشنل پارٹی کی سابقہ صدر بیگم نصیم علی خان نے سیاسی میدان میں اس وقت قدم رکھا جب انیس سو ستتر میں ان کی پارٹی کے تمام جو لیڈران تھے مرد وہ جیل میں تھے انہوں نے قومی سطح پر سیاست کی اور اپنی صلاحیتوں کا لوحہ منوایا اور پوری پختون قوم کی سیاسی قیادت کی بیگم نصیم علی خان نے شستہ، مدبرانہ، صاف ستری، کرپشن سے پاک اور بامقصد سیاست کی انہوں نے پختون قوم کی سیاسی لیڈر کی حیثیت سے اپنا لوحہ منوایا بیگم نصیم علی خان خیبر پختون خواہ کی پہلی خاتون تھی جنہوں نے جنرل الیکشن میں حصہ لیا اور وہ باقاعدہ طور پر منتخب ہو کر آئی بیگم نصیم علی خان نے اس وقت میدان عمل میں اپنے قدم جمعے جب خان عبدالولی خان جیل میں تھے اور پارٹی پر پابندی لگ گئی تھی عمامی نیشنل پارٹی کے سرخ جنڈے تلے بیگم نصیم علی خان نے ہمیشہ انسانی حقوق کے بات کی انیس سو اسی کے دہائی میں سیاست میں قدم رکھنے والی خاتون لیڈر آج کی خواتین کے لیے بھی ایک مشہ لے رہا ہیں